یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام وکما کتب علی اللہین من قبرکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی کل امین ونحن علی سالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین حضرات مکرم اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان کی مقدس اور مبارک سعاتے نصیف فرمائی اور یہ ماہ مقدس اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا نار جہنم سے نجات ہے یہ رحمتوں کا عشرہ الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اور یہ اس کی رحمتیں ہیں وہ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بخشنے کے لیے اپنے انام و اکرام سے سرفراز کرنے کے لیے گویا بہانے تخلیق فرما دیتا ہے آپ دیکھئے ہمیں نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے اگر ہم معذر اللہ گناہ کا اتقاب کر بیٹھیں کوئی برائی کر بیٹھیں تو جتنی برائی کی ہے بس اسی کا ہم کو گناہ ملتا ہے لیکن نیکی کو وہ جس طرح ملٹیپلائی کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اس کو پہ آپ غور کیجئے ویسے تو ماہ رمضان کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب ستر گناہ ملتا ہے اور وہ اس میں جتنا چاہے مزید اضافہ فرما دیتا ہے لیکن ویسے اگر آپ غور کریں تو مثلا نماز پڑھنی ہے ہمیں اب نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں وضو بھی کرنا ہے لیکن اس نے اپنے کرم سے وضو کو نماز کے لوازمات میں قرار دے کے ایک مجبوری گردان کے اس کو اس طرح سے نہیں لیا بلکہ ہمارے لیے ایک مستقل عبادت قرار دے دیا وضو کریں اس کا علیدہ سواب ملتا ہے پھر نماز پڑھنی ہے ہمیں پاک صاف ہونا ہے تو اس پاکیزگی کو اختیار کرنے کے لیے فرائز و واجبات کو اپنائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے اس کا علیدہ سواب ملے گا پھر نماز کی ادائیگی کے لیے ہم مسجد کی طرف چلیں گے تو ہر قدم کا علیدہ سواب ملے گا پھر جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو اس وقت اگر ہم نے سنت طریقہ ملہوز رکھا اور پہلا سیدھا پاؤں رکھا اور پھر اس کے ساتھ دعا پڑھی تو اس کا علیدہ سواب ملے گا پھر بیٹھ کر ہم جب ازان سنیں گے اور سنت کے مطابق اس کا جواب دیں گے تو اس کا علیدہ سواب ملے گا پھر ازان کے بعد جماعت کے انتظار میں جتنے لمحات جتنی ساتھیں گزریں گی اس کا علیدہ سواب ملے گا اب آپ غور کیجئے کہ نیکی تو ایک ہی چھنا نماز پڑھنا لیکن رب کائنات نے اس کو کس طرح بڑھا دیا ہے تو رب کائنات اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اس طرح بہانِ تخلیق فرما دیتا ہے اب ماہِ رمضان آیا ہے اس میں ہمیں کہا کہ ایک نیکی کا سواب ستر گناہ ملے گا اور اگر نفلی عبادت کرو تو فرضی عبادت کا سواب ملے گا